اسلام علیکم دوستو آج ہم الائیڈ ہیل سائنسز کے جس فیل کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ویژن سائنسز یا آپٹومیٹری ویژن سائنسز یا آپٹومیٹری جو ہے یہ آنکھوں سے معاینے سے ریلیٹڈ ہے اگر اپنے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے یہاں بتا دوں اگر آپ نے ابھی تک اسمان خان ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل کا آئیکن شو ہوگا اسے لازمیں پریس کر لیجئے گا اس سے آپ کو ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو ملتی رہے گی تو چلیں بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف ڈاکٹر آف آپٹومیٹری اوڈی ان پاکستان یا بی ایس آنرز یہ پانچ سال کا کورس ہے ڈاکٹر آف آپٹومیٹری یہ ابھی ہر یونیورسٹی میں نہیں ہے یونیورسٹی آف لاہور میں اور یونیورسٹی آف فیصل آباد میں یہ کورس کروے جا رہا ہے بیشتر یونیورسٹیز میں گورنمنٹ یونیورسٹیز میں بی ایس آنرز وی ان سائنسز یا بی ایس آنرز آپٹومیٹری کا کورس چار سالہ کر رہا ہے یہاں بتاتا چلوں کہ بی ایس آنرز آپٹومیٹریسٹ کا کام کیا ہوتا ہے آنکھوں کے معاینے کے بعد بسارت کو لاحق مسائل کے حل کے لیے یہ لوگ کام کرتے ہیں آپٹومیٹریسٹ جو ہوتے ہیں بیماری کا تعین کر کے اس کی تشخیص اور علاج میں اہم کردار ادا کرتے ہیں مریض کے لیے اینرک کونٹیکٹ لینز آپٹیکل ایڈ یا تھراپی وغیرہ یہ تجویز کرتے ہیں یہاں بتا دوں کہ یہ سرجری نہیں کر سکتے سرجری آپٹومالوجسٹ کا کام ہے جو ایم بی بی ایس کرنے کے بعد آگے ایف سی پی ایس ان آپٹومالوجی کرتے ہیں وہ ڈاکٹر سرجری کر سکتے ہیں آپٹومیٹریسٹ جو ہیں یہ بیماری کا تعین کر کے اس کے تشخیص اور علاج میں اور اس کی جو ہے اینک وغیرہ بنانا یا کونٹیکٹ لینز تجویز کرنے آپٹیکل ایڈز تجویز کرنے یا تھراپی وغیرہ تجویز کرنے یہ ان کا کام ہوتا ہے ان کے جو بیشتر کام ہے آپٹومیٹریسٹ میں ان میں ڈیجیٹل فوٹوگریفی کمپیٹرائزڈ آپٹیکل ٹیسٹ کے ذریعے آنکھوں کی حالت اور مریض کی بسارت کا معاینہ کرنا مختلف شعبوں کو درکار پروفیشنلز کی آنکھوں کی سکریننگ کرنا جیسے پاکستان آرمی کے اندر پاکستان نیوی میں ائر فورس میں جو میڈیکل اگزیم ہوتا ہے اس میں آنکھوں کی سکریننگ کرنا اینک لینز اور آپٹیکل ایڈ کے ذریعے نظر کی درستگی کرنا ڈیابیٹیز ہائی بلڈ پریشر اور ملٹیپل سیکلوریسز جیسے مسائل کے آنکھوں پر ہونے والے اثرات کو کم کرنے کے لیے میڈیکل پریکٹیشنرز کے ساتھ مل کر کام کرنا اور انتظامی ذمہ داریاں سنبھالنا یہ آپٹومیٹریسٹ کے کچھ اہم اور امپورٹنٹ کام ہے آپٹومیٹریسٹ ایسے بندے کو ہونا چاہیے جو بہترین ابلاغ کی صلاحیت رکھتا ہو اچھے طور طریقوں اور قوت برداشت کا حامل ہو اور درست طریقے سے کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اس کے ساتھ خدمت خلق کا جذبہ بھی رکھتا ہو ایف ای سی کے بعد آپ اس کورس میں داخلہ لے سکتے ہیں بی ایس آنرز چار سال کا یہ کورس ہے کچھ یونیورسٹیز پانچ سال کا کورس آفر کر رہی ہیں جو ڈاکٹر آف اپٹومیٹری کے نام سے جانا جاتا ہے پاکستان میں اور پاکستان کے باہر ہائر ایڈوکیشن کے آگے پورس گریجویشن کے بے شمار مواقع ہیں یہاں بتا دوں کہ سرکاری اور پرائیویٹ ہسپٹلز میں آئی دیپارٹمنٹ میں ان کو بہت اچھی جابز ملتی ہیں گورنمنٹ سیٹ اپ پر بہت اچھی جابز ہیں آپٹیکل شو رومز میں یہ لوگ کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپٹیکل شاپز اپنی بنا سکتے ہیں کونٹیکٹ لینز اندسٹری میں یہ کام کر سکتے ہیں آئی کیئر پرڈکٹس کی کمپنیز جو ہیں وہاں پر یہ لوگ کام کر سکتے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل آرگنیزیشنز میں یہ کام کر سکتے ہیں اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں جو بیسٹ یونیورسٹیز یہ کورس آفر کر رہی ہیں ان کی میں نے یہاں کچھ لسٹ آپ کو پروائیڈ کی ہے یہ وہ یونیورسٹیز ہیں جن کو میں نے بولڈ کیا ہے جو پانچ سال کا کورس آفر کر رہی ہیں اور باقی جو انبولڈ ہیں یہ وہ یونیورسٹیز ہیں جو چار سال کا بی ایس آنرز پروگرام آفر کر رہی ہیں آپٹومیٹری میں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور اگر آپ کو پسند آئی تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اس کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ